اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے افاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومتوں میں وزراء پیسے کاتے رہے ستر سالوں میں ریلوے ٹریکس تبدیل نہیں ہوئے عمران خان کی حکومت میں تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے نو بلین ڈالرز کی لاغت سے ریلوے کے نئے ٹریکس بنا رہے ہیں ستر سال ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا پہلی دفعہ اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر کا ڈبل ٹریک فاس ٹریک عمران خان کی حکومت میں انشاءاللہ اسی مہینے ایکنک سے پاس ہو کے ٹنڈر لگ جائے گا انہوں نے کہا کہ ایمل ون کے لیے عمران خان اور آرمی چیف کا شکل گزار ہو ریلوے کا مسئلہ ایمل ون کے بغیر حل نہیں ہو سکتا ہر سال بائیس سو ملازمین ریلوے سے ریٹائر ہو رہے ہیں جن کی پینشن میک میں ریلوے پر بہت بڑا بوجھ ہے بائیس سو سے پچی سو ملازمین ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں ریلوے کا سب سے بڑا مسئلہ پینشن بھی ہے پاکستان ریلوے کی پینشن ایک بہت بڑا بوجھ ہے ریلوے کے ایکسیڈنٹ ایمل ون کے بغیر ختم نہیں ہو سکتے بھائیو اٹھارہ سو اکسٹھ کا پرانا ٹریک ہے یہ لوگ کمیشنیں کھاتے رہے انجنوں کی کمیشنیں کھاتے رہے شیخ رشید نے اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کا تمسخور اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سریپ پریس کانفرنس اس ہی کر سکتے ہیں شہباز شریف میری پارٹی کا بندہ ہے جو میں کہوں گا وہ وہی کریں گے اے بی سی کی ان کو توفیق ہی نہیں ہے شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے جیسا کہوں گا ویسا کرے گا ریلوے کیس نے اقدام سے نہ سریپ مہک میں ریلوے میں بہتری آئے گی بلکہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تبدیل ہو جائے گا کیمرمین شیراز حمد کے ساتھ شیراز حمد شیرازی جے ان ان اسلام آباد